اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہے فائزہ's بسکٹ اس میں ایک بچی ہے فائزہ جس کی ایک شورٹ سٹوری آج ہم سنیں گے فائزہ is poor she is hungry فائزہ ایک غریب بچی ہے she is hungry اس کو بھوک لگی ہے her tiffin carrier is empty جو اس کا tiffin ہے وہ خالی ہے a car is stopping and people are getting out اس کے پاس آکے ایک car رکھتی ہے اور کچھ لوگ باہر آتے ہیں look there is the restaurant وہ سب لوگ بولتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ ایک restaurant ہے a little girl looks at فائزہ ایک چھوٹی بچی فائزہ کی طرف دیکھتی ہے they all go into the restaurant وہ سب لوگ restaurant میں چلے جاتے ہیں فائزہ is looking through the window of the restaurant فائزہ جو ہے وہ ان سب لوگوں کو restaurant کی window کھڑکیوں سے اندر دیکھ رہی ہوتی ہے of ice cream وہ ice cream کو دیکھتی ہے the people are having fun وہ سب لوگ آپس میں جو ہے مل کر enjoy کر رہے ہوتے ہیں they are eating ice cream and biscuits وہ لوگ سب ice cream اور biscuit کھا رہے ہوتے ہیں the little girl is cutting a cake جو چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ cake کو cut کر رہی ہوتی ہے what are the other singing باکی سب لوگ کیا سنگ کر رہے ہیں happy birthday to you فائزہ is sitting on a wall فائزہ بیٹھی ہوتی ہے on a wall ایک دیوار پر close to the car گاڑی کے قریب ہی the party is over everyone is carrying party bags and wearing party hats party ختم ہو جاتی ہے سب لوگ انہیں carry کیا ہوتے ہیں party bags اور پہنی ہوتی ہے party hats تو آپ سب لوگ بھی اپنی بردے پہ hats پہنتے ہوں گے ویسی hats the little girl goes to فائزہ جو چھوٹی بچی ہوتی ہے جس کا بردے ہوتا ہے وہ فائزہ کے پاس جاتی ہے she gives her a bag and a box وہ ان سے ایک bag دیتی ہے اور ساتھ ایک box دیتی ہے فائزہ opens a bag she eats some cake فائزہ bag کو کھولتی ہے اور کھاتی ہے cake she does not open the box وہ box کو open نہیں کرتی ہے what is in it اس box میں کیا ہے she puts the box in her basket وہ box کو اپنے basket میں رکھتی ہے she puts the basket on her head اور basket کو اپنے head کے اوپر سر کے اوپر رکھ دیتی ہے she goes down the road اور وہ road پر چلنا شروع ہو جاتی ہے the next morning فائزہ is outsider school فائزہ ایک سکول کے باہر کھڑی ہوتی ہے what is she doing وہ کیا کر رہی ہے who is buying something from her اور کون اس سے کچھ خرید رہا ہے اوکے اب question میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ فائزہ کیا sale کر رہی ہے اور اس کے پاس کیا ہے اس وقت اوکے story آگے جائے گی اس میں questions میں میں آپ سے پوچھوں گی why does فائزہ sell her biscuits فائزہ نے اپنے biscuits کو sale کیوں کر دیا تھا the chapter is over آگے questions ہم دیکھیں گے جتنا میں نے آپ کو بھی بتایا ہے اس کو آپ نے read کرنا ہے اور جس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے آپ نے مجھے ورسے پہ دوبارہ سے پوچھ لینا ہے یا ماما بابا سے بھی آپ اپنے پوچھ سکتے ہیں دیکھیں گے آپ کو ڈیوڑی ڈیوڑی